بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم نماز کے متعلق بہت ہی دو اہم مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات کتنے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے یہ بہت ہی دو اہم پوچھے جانے والے سوالات تھے اس لیے ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے بات کی جائے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں تو نماز کے اندر ٹوٹل تیرہ فرض ہیں اور سات باہر کے ہیں اور چھے اندر کے ہیں باہر کے جو سات فرائض ہیں وہ شرائط نماز کہلاتے ہیں اور اندر کے جو چھے فرائض ہیں وہ ارکان نماز کہلاتے ہیں باہر کے جو سات ہیں نا وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے ضروری ہیں مثال کے طور پر بدن کا پاک ہونا نمبر ایک نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین جگہ کا پاک ہونا اور نمبر چار ستر کا چھپانا مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا ستر چہرہ ہتھیلیاں ہاتھ کی اور پاؤں کے علاوہ تمام کا تمام بدن ستر ہے اور اسی طرح نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا اور نمبر چھے قبلہ ہونا اور نمبر ساتھ نیت کرنا اور نیت کے اندر ایک بات یاد رکھیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے جب گھر سے بندہ چلتا ہے نماز کا ارادہ سے ہی چلتا ہے کہ کون سی وقت کی نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں وہاں جا کے زبان سے کہہ دے کوئی حرج نہیں نہ کہہ کوئی حرج نہیں اس کو بہت زیادہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں زبان سے کہنا اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ فوراں امام صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ فوراں اللہ اکبر نہ کہا کریں ہماری نیت تو رہ جاتی ہے بھئی اس وقت تو بالکل نیت نہیں کرنی چاہیے اس وقت تکبیر کا جواب دینا چاہیے بھئی یہ ایک بات ہو گئی اب اندر کے فرائض جو ہیں چھے ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا قیام کرنا قرات کرنا رکو کرنا دو سجدے کرنا اور قادہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ چھے فرض نماز کے اندر کے ہیں یہ فرائض ہو گئے اور واجبات نماز کے اندر وہ تقریباً چودہ ہیں نمبر ایک فرض نماز کی پہلی دو رکتوں کو قرات کے لئے متین کرنا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکت میں سورت فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے اور نمبر تین فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا یا تین آیت چھوٹی ہوں تو وہ پڑھنا یا بڑی ایک آیت جو تین کی مقدار ہو اور یا کوئی سورت پڑھنا اور نمبر چار عدب یہ ہے کہ سورت واجب یہ ہے کہ سورت فاتحہ کو سورت جو دوسری ہے اس سے پہلے پڑھنا یہ قیام کے متعلق چار واجبات ہیں امام کے متعلق ایک واجب ہے کہ سری نمازوں میں سری قرات کرنا جاہری نمازوں میں جاہری قرات کرنا یعنی جو نمازوں میں بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے امام قرات کرتا ہے ان میں بلند آواز سے کرنا قرات واجب ہے یہ واجب چھوٹ گیا تو صدہ صاحب ضروری ہوگا بھئی اور سری نمازوں میں سری یعنی آرام سے اہستہ دل میں قرات کرنا ضروری ہے اور ایک واجب ہے قومہ کے متعلق جب ہم رکو سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا یہ کھڑا ہونا اس کو قومہ کہا جاتا ہے یہ واجب ہے اور اسی طرح ایک سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے جانے سے پہلے جو تھوڑی در بیٹھتے ہیں یہ جلسہ کہلاتا یہ بھی واجب ہے یہ دو چھوٹ جائے تو صدہ صاحب واجب ہوگا تو یہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر میری مستقل ویڈیو موجود ہے قومہ اور جلسہ یہ کتنی مقدار میں کرنا ہے کیا کچھ میں کرنا اس کے اوپر مستقل میری ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح تعدیل ارکان کرنا ہر رکن کو آرام سے احساسے پورا پورا مکمل ادا کرنا اور اسی طرح ترتیب سے نماز پڑھنا پہلے قیام ہے پھر رکو ہے پھر سجدہ ہے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی واجب چھوٹ گیا جس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور اسی طرح قادع اولہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا چار رکت والی تین رکت والی نماز ہے تو ایک پہلا قادع ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھنا واجب ہے اور دونوں قادعوں میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے اسی طرح دعا قنود کے لیے تکبیر کہنا بھی واجب ہے اور دعا قنود کا پڑھنا بھی واجب ہے اور اسی طرح سلام کے ساتھ نماز سے خارج ہونا یہ بھی واجب ہے اور دونوں ایدین کی نماز میں چھ زائد تکبیریں کہنا بھی واجب ہے یہ تقریباً چودہ واجبات تھے نماز کے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آتے ہیں سجدہ صاحب کا واجب ہوتا ہے فرض کے اندر تاخیر ہو جائے سجدہ صاحب ادا کرنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی فرض چھوٹ گیا چاہے سجدہ صاحب کر لیا پھر بھی نماز نہیں ہوگی اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی اب یہاں لوگ گڑ بڑ کرتے ہیں کہ فرض چھوٹ جاتا ہے پھر سجدہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں فرض چھوٹنے سے سجدہ صاحب بے شک کر لے نماز پھر بھی نہیں ہوگی فرض چھوٹنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی واجب چھوٹ گیا ہے سجدہ صاف کر لیا تو نماز ہو جائے گی فرض کے اندر تاخیر ہو گئی مثال کے طور پر قادہ اولہ میں بیٹھنا واجب ہے قیام فرض ہے یہ قادہ اولہ میں بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا یعنی بیٹھنے کے قریب تھا پھر کھڑا ہو گیا قیام کیونکہ فرض تھا تو اولہ میں بیٹھنا بھول گیا ہے قادہ اولہ میں بیٹھنا تھا بھول گیا ہے تھوڑا سکھڑا ہو گیا رکوج اتنا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ قیام کی طرف چلا جائے وہاں قادہ اولہ میں نہ بیٹھے کیونکہ یہاں آلہ سے ادنا کی طرف لوٹنا لازم آئے گا قیام آلہ ہے فرض ہے اور قادہ اولہ واجب ہے تو واجب کی طرف نہیں آ سکتا بلکہ فرض کی طرف ہی جائے گا یہاں مقددی یہ غلطی کرتے ہیں امام سے اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جائے تو پیسے سے شور کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں جب وہ فرض کے اندر تاخیر ہو جائے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اور فرض کی طرف انسان جا رہا ہے واجب شوٹ رہا ہے تو فرض کی طرف چلا جائے زیادہ جھکا اس کا فرض کی طرف ہو چکا ہے تو فرض کی طرف چلا جائے واجب کی طرف لوٹے نہ یہ بڑے اہم مسئلے تھے میں نے بتا دیئے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آج کی ویڈیو تھوڑی سی گڑ بڑ آگے پیچھے ہو گئی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے علاقے میں لیٹ بار بار آ جا رہی ہے جس کے وجہ سے ویڈیو کٹ کٹ کے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے اکٹھی کی ہے سہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ